ہلو فرینڈز ویڈیو بیڈیو ہے یہ بیڈیو ان بچوں کے لئے ہے جن بچوں نے راجستان پیٹیٹی دوہزار بائس کی پریچھا کے لئے آبیدن کیا ہے اور ریٹن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اگزام جو ہے آپ کا تین جولائی کو آئے اوجد کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف پچیس دن سیس ہیں تو لاشٹ پچیس دنوں کی پڑھائی کی رنینیتی کیسے بنائیں اور کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں جو بھی کومنٹس آئے تھے بچوں کے ان کومنٹس کا ریپلائی اس ویڈیو میں میں دینے بلا ہوں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے تو ویڈیو کو کمپلیٹ وینا اسکپ کے پورا ضرور دیکھیں ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائکو سیاد جرور کریں چینل پر پہلے آپ جھٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ویلائکو میں پریس کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھے گا آپ لوگ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کی لاشٹ پچیس دنوں کی پڑھائی کی جو رڑنیت ہی ہے وہ کیسے بنائے تو دیکھیں پچیس دن سیس بچے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے پاس تو ان پچیس دنوں میں آپ کو صرف اور صرف ریویزن پر فوکس کرنا ہوگا اور جو بھی مہتفون ٹاپک ہیں ان کو پڑھ ڈالیا آپ لوگ اور جو بھی میں آپ لوگوں کو موک ٹیسٹ پریکٹس سیٹ موڈل پیپر دے رہا ہوں ان سبی پر فوکس کر رہا آپ لوگ اگر آپ لوگ کوچنگ کر رہے ہیں تو اچھی بات اگر نہیں کر رہے اگر آپ سیلپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو سیلپ اسٹڈی میں جو بھی پریویس ایر میں پیٹیٹی یا پھر بی ایسٹی سے کے اگزام ہو چکے ہیں ان سبی پیپر کو سولٹ کر رہا لیا آپ لوگ اور اپنی طرف سے جو بھی بک آپ لوگوں کے پاس ہے ان بک سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پڑھئے ٹھیک ہے اور جو بھی میں آپ لوگوں کو میں باردہ بتا رہا جو بھی میں آپ کو ویڈیو پروائیٹ کر رہا ہوں ان کا گھن سے ادھین کیجئے آپ لوگ ٹھیک ہے تو پچیس دنوں کی رڑنیتی آپ اس پرکار سے بنا سکتے ہیں آٹھ سے نو گھنٹے آپ کو پڑھائی پر دینے ہوں گے اسے کم نہ زیادہ اگر آپ لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ آٹھ سے نو دن دے دیئے پڑھائی پر تو میں گارنٹی دیتا ہوں کی پی ٹی 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 میں آپ کا ایڈمینسن ہو جائے گا ٹھیک ہے پچیس دنوں کی رڑنیتی آپ لوگوں کو کئیسی بنانی ہے مومنگ میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ لوگوں کو پڑھنا ہے دوپر میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑھنا ہے آپ لوگوں کو تو اس کی ٹائم ٹیبل آپ کو ایک خود بنانا ہوگا ہمارے بتانے سے آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے آپ خود سوچئے اور آپ اپنے من میں سوچئے کہ ٹائم کتنا بچا ہوا ہے اگزام کا کیونکہ آپ تاریخ ہوگئے یہ ساتھ اور پچیس دن سیس بچ ہوئے آپ لوگوں کے پاس تو پچیس دنوں کی رڑنی تھی آپ کو اپنے حساب سے بنانی ہوگی میں آپ کو صرف راستہ دکھا سکتا ہوں میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا 8 سے 9 گھنٹے آپ کو پڑھائی پر دینے ہوگی اور جو بھی مہترپون ٹاپک ہیں ان ٹاپک کو پڑھا لیا آپ لوگ ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹوٹل 600 نمبر کا پیپر آپ لوگوں کا ہوگا 600 نمبر کا جب پیپر آپ لوگوں کا ہوگا تو یہ مان کے چلیے کہ 600 میں آپ لوگوں کو کم سے کم نمبر 400 سے 400 نمبر لانے ہوں گے سرکاری کاؤلج کے لیے اگر آپ لوگ پرائیویٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ کے لیے آپ کو لگبک 330 نمبر سے 350 نمبر لانے ہوں گے تو آپ کو پرائیویٹ کاؤلج مل جائے گا ٹھیک ہے اگر وہی ہم SCHT کے بات کریں تو SCHT میں اگر آپ لوگ 380 سے 390 کے بیچ میں کرنا نمبر لاتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کاؤلج مل جائے گا تو رڈنیتی آپ کو ایسی بنانی ہوگی کہ جو بھی ٹاپک آپ لوگوں کے مہترپون ٹاپک ان ٹاپک کو آپ سب سے پہلے کبر کیجئے جو سب سے زیادہ لیٹسٹ ہیں ان ٹاپک کو کبر کر لیا تو کل بچوں کے کومنٹس آئے تھے ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کے من میں کوئی بھی سوال ہو اور آپ ہم سے کوئی بھی کوشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹس کیجئے اگلا جو ہمارا ویڈیو آگا اگلے دن جو ہمارا ویڈیو آئے گا اس میں آپ کے کومنٹس کا ریپلائی میں دے دوں گا تو پہلا جو کومنٹس آئے تھا ایک بچے کا روحید کمار جی کا سر گورنمنٹ کولیج چاہی تو گورنمنٹ کولیج کے لیے روحید جی آپ کو چار سو سے چار سو پچاس نمبر لانے ہوں گے اسے کم نہ جاندہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پچھلے سال اگر ایکزام دیا ہوگا دوہزار اکیسو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے تین سو اسی سے تین سو نبیے کے بیچ میں نمبر تھے ان لوگوں کو سرکاری کولیج نہیں ملا تھا سرکاری کولیج کے لیے آپ کو چار سو سے چار سو پچاس نمبر لانے ہوں گے ٹارگیٹ ماننے کے چلنا ہے چار سو سے چار سو پچاس نمبر اگلا جو کومنٹس آیا تھا ایک بچے کا یہ بچہ بولڈ آئے سر کوشن کروا دو کوشن تو میں آپ کو کروا رہا ہوں اگر آپ ہمارے ریگولر ویڈیو دیکھتے ہوگے آپ میرے تو ویڈیو تو میں ڈیلی اپلوڈ کر رہا ہوں چلے اگلے کومنٹس کی بات کرتے ہیں اگلا جو کومنٹس آیا تھا ایک بچے کا یہ بچہ آپ پوچھ رہا ہے کہ پی ڈیٹی کی تین جولائی کی ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے نو ڈیٹ آ لوگوں کی نئے چینج ہوگی یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو ٹارگیٹ بناتے چلنا ہے آپ کو پڑھائی پر پوکس کرنا ہوگا سر میں نے مارچ میں فرم بھرا تھا تو میرا بھی اگزام تین جولائی کو ہوگا کیا فرش کومنٹس اینڈ اب جڑا ہوں چینل سے اور میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی ہے کیا پڑھوں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ ابھی نئے نئے جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے دھنے بات آپ کا اگزام جو ہے آپ کا تین جولائی کو ہی ہوگا یہ کنفرم ہے اگر آپ نے ابھی تک کوئی بھی پڑھائی نہیں کی ہے مارو جی تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچیس دنوں کی رڑ نیتے گرہ بناتی ہیں اور آٹھ سے نو گھنٹے پڑھائی پر خوکس کرتی ہیں تو آپ کو سرکاری کولیج نہیں پرائیویٹ کولیج آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ نے آٹھ سے نو گھنٹے پڑھائی پر خوکس کر لیا آپ نے اگر اور جیرو سے اگر آپ شروعات کرتی ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کولیج مل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے فرم بھارا ہے تو پڑھائی بھی کیجئے آپ ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ فرم بھاردیا پڑھائی نہیں کر رہے ہیں اگلا جو کومنٹس آئے تھا ایک بچے کا سر آپ ریجنی کی تیاری کراؤ ریجنی کی کلاس آپ کو جلدی ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گی کیونکہ ابھی زیادہ بیوز نہیں آ رہے ہیں ویڈیو پر میں دیکھتا ہوں مسکل سے ایک ہزار بیوز آتے ہیں یا پھر پندرہ سو بیوز آتے ہیں اسیتا آپ بیوز نہیں آ رہے ہیں بیوز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں کا تھوڑا سپورٹ ملے گا تو میں ریجنی کی کلاس آپ کی اسٹارٹ کر دوں گا اگلا جو کومنٹس آئے تھا ایک بچے کا سر OVC میں کتنے نمبر میں کالج مل جائے گا سرکاری کالج یا گورنمنٹ کالج پرائیوٹ کالج آپ کو مل جائے گا 320 سے 300 نمبر کے بیچ میں ٹھیک ہے سرکاری کالج 400 سے 450 کے نمبر بیچ میں آپ کو سرکاری کالج مل جائے گا ٹھیک ہے اگلا جو کومنٹس آئے تھا بچے کا سر پرائیوٹ کالج کتنے نمبر پر مل سکتا تو پرائیوٹ کالج آپ کو 320 سے 350 نمبر کے بیچ میں آپ کو پرائیوٹ کالج مل جائے گا ٹھیک ہے اور کومنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی کٹاگری بتائیے کیجئے کہ میں ہماری کٹاگری یہ ہے تاکہ بتانے میں ہم کو آسانی رہے ٹھیک ہے تو چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کے من میں کوئی بھی کوشن ہو آپ میں سے کوشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کیجئے ریپلائی آپ کو اگلے ویڈیو میں مل جائے گا ٹھیک ہے اگر چینل پر نئے ہیں اگر آپ لوگ پیٹیٹی 2022 پریچھا کی تیاری کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں آپ لوگ اور بے لائکوں پرس کر دیں جیسے کی آنے سے نئے ویڈیو نوٹیفکیشن آپ سب لوگوں تک آسانی سے پہنچیں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ جائے جائے وارد